بھارت بنام دکشن افریقہ کے بیچ جوہان اس برگ میں پہلا ونڈے مقابلہ کھیلا گیا تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز میں ٹیم انڈیا نے دکشن افریقہ کو پہلے ونڈے میں آٹھ وکٹ سرونڈا پہلے بلے بازی کرنے کا وکلپ ٹاوس جیتنے کے بعد دکشن افریقی کپتان نے چنا لیکن یہ فیصلہ ان کے لئے سب سے خراب فیصلہ رہا بھارتی تیز گنباز، ارش، دیپ سنگھ اور آویش خان کی تیز ترار گنبازی کے آگے افریقی بلے باز ٹک نہ سکے اور ایک کے بعد ایک اپنا وکٹ غبہ بیٹھے آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ہار کے ساتھ ہی اب دکشن افریقہ کے ٹیم اپنے گھر میں ایک زیرو سے پچھڑتی نظر آ رہی ہے لیکن اس مقابلے میں ہار کے ساتھ ہی دکشن افریقہ کے نام ایک بہت شرمنہک ریکارڈ درج ہو گیا ہے دراصل میں دکشن افریقہ کی ٹیم نے دکشن افریقہ میں کھیلتے ہوئے ونڈے کھرکٹ میں اپنا سب سے لوڈ ٹوٹل تو بنایا ہی ہے جو کہ ایک اور شرمنہک ریکارڈ ہے لیکن اسے کے ساتھ ساتھ دکشن افریقہ کو اس مقابلے میں ونڈے کھرکٹ میں دوسری سب سے بڑی ہار ملی ہے اور یہ ہار بول مارجن میں ہے یعنی کی دکشن افریقہ کے ساتھ ونڈے کھرکٹ میں دوسری بار ہوا ہے کہ کسی ٹیم نے انہیں دو سو یا پھر دو سو سے زیادہ گیند شیش رہتے ہارایا ہے بھارت نے یہ مقابلہ دو سو گیند شیش رہتے جیتا یعنی کی سولہ دشمنہ چار اوور بھارت نے یہ مقابلہ سو گیندوں کے اندر ہی نبٹا لیا اس سے پہلے تک دکشن افریقہ کو سال دو ہزار آٹھ میں انگلینڈ نے دو سو پندرہ گیندوں سے ہارایا تھا یعنی کی دو سو پندرہ گیند شیش رہتے ہارایا تھا اور اب دکشن افریقہ کو انڈیا نے دو سو گیند شیش رہتے ہارا کر دکشن افریقہ کے خلاف ایک اور بڑی جیت درج کر لی ہے اب ٹیم انڈیا پچھلے کئی سمیں سے ون ڈے کرکٹ میں کچھ اس طرح سے کھیل رہی ہے جیسے مانیوں ان سے بڑا چیمپئن کوئی نہ ہو ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ورلڈ کا فائنل میں ہار ملی لیکن باوجود اس کو ہٹا دیا جائے تو ٹیم انڈیا کا پروڈرشن لگاتر بہتر ہی ہے اور امید کریں گے کہ اس سیریز میں ٹیم انڈیا اچھا ہی پروڈرشن کرے تاکہ کھی کھیل راہل کی کپتانی میں بھارتی ٹیم اس سیریز کو بھی اپنے نام کر لے پھلال اس خبر میں اتنا ہی آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ